توجہ اس طرف تلاؤں گی کہ یہ جو تمام آپ دیکھ رہے ہیں ملک میں ایک آگ بھڑکائی جاری ہے یہ آگ بھی ایک مضموم ایجنڈے کے تحت بھڑکائی جاری ہے کیونکہ جب کسی ملک میں ادارے ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اداروں کے مابین لڑائی ہو جائیں اور ایسے ادارے ہوں جن کے وجود سے ملک مستحکم ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مضموم ایجنڈا ضرور ہوتا ہے ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ ہمارے لیے چارٹر آف ڈیموکرسی میساک جمہوریت پر عمل کیوں ضروری ہے یہ ہماری شہید قائد کا ایک انفینشڈ ایجنڈا ان کا ایک معاہدہ تھا جو ہمارے لیے میگنا کارٹا کی حیثیت رکھتا ہے اور تاریخ کا بھی یہ بوجھ ہے اور ہمارے چیئرمن صاحب پر یہ ان کے اوپر فرض بھی ہے کہ وہ اپنی شہید والدہ کا کیا ہوا وعدہ جو ہے اس کو پورا کریں اس وقت چونکہ بحث چلی ہوئی ہے ملک اور اس وقت ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ ایک آئینی عدالت بنائی جائے جس میں چاروں صوبے جو ہیں وہ یکسہ طور پر جو ہیں وہ ان کو نمائندگی ہوئی جس کے چیس چسٹس روٹیشن سے آئے آپ خود سوچئے کہ یہ جو سوچ ہے اس سے فیڈریشن کس قدر مضبوط ہوگی لیکن اس کے خلاف وہ لوگ کھڑے ہو گئے ہیں جن کو آج یہ سوٹ اس لیے نہیں کرتا کہ آج وہ اس پیچ پہ نہیں جب دو ہزار چھے میں یہ معاہدہ ہوا تھا تو عمران خان نے اس کو انڈورس کیا تھا لیکن آج اس کی جماعت اور وہ اس کے مخالف اس لیے کھڑے ہیں کہ آج وہ اس پیچ پہ نہیں ہیں آج ان کے سیاسی مقاصد میں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ایک الگ سے آئینی عدالت ہو وہ اپنا کہا ہوا کیا ہوا سب بھول چکے ہیں اور کوئی ایسا ڈرافٹ کوئی ایسی ترمیم اس کے مقابل اگر ان کے پاس ہے تو وہ لائیں اور عوام کو دکھائیں کہ اگر یہ یہ چاہتے ہیں تو ہمارے پاس ایک متبادل اس کی ہمارے پاس تجاویز لیکن کچھ نہیں ان کا مقصد صرف ایک ایفرٹ کو ایک کوشش کو جو ہے اس کو زمین بوس کرنا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں کہ دوہزار چھے سے آج تک عمران خان کی جماعت کو اس مساکہ جمہوریت میں کوئی برائی نظر نہیں آئی یہ مساکہ جمہوریت دوہزار چھے میں سائن آج اس کو دو دہائیاں تقریباً ہو گئی لیکن کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے آئینی عدالت پہ اتراز آیا آج کیوں آ رہا ہے آج اس لیے آ رہا ہے کہ اس عدالت کے قیام سے میں نے آپ کو کہا فیڈریشن مضبوط ہوگی اس عدالت کے قیام سے کسی ایک صوبے کی اجارہ داری نہیں ہوگی اس عدالت کے قیام سے پاکستان کے عدالتی مسائل جو ہیں وہ بڑی خوبصورتی سے حل ہو جائیں گے لیکن آپ یہ دیکھئے کہ دنیا میں ایسی طاقتیں ہیں میں نام بھی لے لوں گی جن کے اخباروں میں عمران خان کے حکم روزانہ کے حساب سے آرٹیکل چھپتے ہیں آپ خود یہ سوچئے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت تمام دنیا میں مسلمانوں کو چن چن کر قتل کر رہے ہیں چن چن کر روزانہ کے حساب سے جو ہے وہ کئی کئی سو مسلمانوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں لیکن ان کے دل میں ایک شخص کی محبت کم نہیں ہوتی اور وہ شخص ہے قیدی نمبر آٹھ سو چار اور کیوں نہیں ہوتی کیا آپ نے دیکھا آج سے پہلے اسرائیل کے اخباروں میں کسی پاکستان کے کسی لیڈر کو اس قدر کوریج میری ہو اور وہ اس کے غم میں اتنے بے قرار اس کی محبت میں اتنے بے قراروں کے یونائیٹڈ نیشنز میں بھی اس کے لئے آواز اٹھائیں کیا ہم یہ جو ہے کڑیاں نہیں جوڑ سکتے کیا ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ وہی طاقتیں ہیں جو پاکستان کو بھی نشانے پہ لیے ہوئے تھی کیا یہ وہی ملک نہیں ہے جس نے پاکستان کی نیوکلئر جو پروگرام ہے اس پر انڈیا کے ساتھ بھارت کے ساتھ مل کر اٹیک کرنے کی سازش رجی تھی کیا یہ وہی ملک نہیں ہے کہ جس کو ایک مضبوط فیڈریشن جس کو ایک مضبوط پاکستان اور پر سگون پاکستان نہیں اس کے وارے میں آتا یہ وہی قوتیں ہیں بھارت اور اسرائیل جو اس وقت ہمارے ملک میں فساد پھیلائی ہوئے ہیں یہ وہی قوتیں ہیں جو ان کے لیے بے قرار ہیں جو ان کو فنڈ کرتی ہیں جو ان کو پیسہ دیتی ہیں آج تک کسی پاکستانی لیڈر کے لیے ایک روپیہ آپ بتائیے کسی بھارتی یا اسرائیلی سورس سے آیا ہوں کیوں ان کے دل میں اتنی محبت ہے اس ایک شخص کے لیے اور آج وہی ایک شخص ہے جو ایک مضبوط عدالتی نظام کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہے اور وہ روزانہ کے حساب سے فساد کرنے کی نئی سازشیں جو ہیں وہ اور اس کی پارٹی سوچتی ہے لہذا ہمارے لیے یہ ایک بڑا سوچ کا مقام ہے ہمارے لیڈر شیئرمن براول صاحب نے اس کو بھانپ لیا ہے ہم سب نے بھی بھانپ لیا ہے ہم سیاسی طور پر ایک بارشعور قوم ہیں ہم سب دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے آپ دیکھ لیجئے پتلے چند ماہ میں کتنے آرٹیکل چھپے ہیں اسرائیل کے اخباروں میں اور کیا کہتے ہیں وہ نہ وہاں میں آرٹیکل لکھوا سکتی ہوں نہ وہاں نون مسلم نے نون نہ پیپلز پارٹی نہ کوئی پاکستان کی طاقت وہاں آرٹیکل چھپا سکتی وہ ان کے اپنے آرٹیکلز ہیں ان کی اپنی سوچ ہے لہذا ہم یہ پاکستان کی عوام کو باور کرانا چاہ رہے ہیں کہ سازش کو سامنے رکھیں اور فساد پھیلانے کی جو ایک کوشش ہے اور آئینی اصلاحات کی راہ میں جو کھڑا ہے اس کے پیچھے جو نظریہ ہے اس کو دیکھیں جو ٹرگر ہے ٹرگر کے پیچھے جو ہاتھ ہے اس کو پہچانے مہت شکریہ یہ آپ میں بہت تصیل سے بات کی آئی گی ازازت پر کیونکہ موڈرمان جو نے اس میں پوری ایک پیکیج دیا ہوا ہے جس میں ایجنسیز کا رول پہنچ کر رہے ہیں اس پر پوری پیپلز پارٹی پوری بات کر رہی جیرمنی بلاوان سے لے کے اور آپ کا کہ وہ جو ایجنسی کا قدار ہے موڈرمان اس کو بھی کٹ ٹو سائز کرنے کی بات کی اس میں کیونکہ موڈر پارٹی پارٹی میرے خیال ہے کل اگر آپ نے غور سے سنا ہوگا چیمن بلاوان صاحب کی جو پوری تقریر تھی اور اس کے بعد کوئیسٹن آنسرز کا جو مرحلہ تھا تو اس میں تو انہوں نے بڑا برملا کہا کہ یہ حق نہ کسی جنرل کا ہے اور نہ کسی جج کا ہے کہ وہ ایک منتخف وزیر آزم کو گھر بھیجے اور ہم نے جو ایڈونچرز دیکھے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے خاص طور پر چاہے وہ آئی جے آئے کا قیام ہو چاہے وہ اس سے قبل ایڈونچر ہو چاہے وہ پیٹریارٹس کا بنانا ہو یہ ساری چیزیں اس ملک سے پاپلر لیڈرشپ کو دور رکھنے کے لیے کیا گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب تمام پولیٹیکل دیکھیں آج جو رو رہے ہیں وہ تھوڑی دن پہلے جو تھے وہ رولانے کی باتیں کر رہے تھے آج جو رو رہے ہیں وہ تھوڑی دن پہلے تڑپانے کی باتیں کر رہے تھے ایسی چھیننے کی باتیں کر رہے تھے جیل میں عذیت پہنچانے کی بات کر رہے تھے اور یہاں تک کہہ رہے تھے کہ ان کے تو رشتے داروں سے بھی ان کو کٹ جانا چاہیے ان کے رشتے داری بھی ان سے توڑ دینی چاہیے ان سے شادیاں لوگوں کو نہیں کرنی چاہیے یہ کچھ دن قبل ہم سنو لیکن ہم کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ رویے تقسیم کرنے کے نفرت پھیلانے کے جس طرح ہماری کالیگ نے میری بہن نے کہا کہ جو فسادی جو ایک سوچ ہے اس کو اس ملک سے ختم ہونا ہے کیونکہ اس ملک کی بقا اس ملک کی ترقی اس ملک کی سالمیت اتحاد میں ہے مل کر اس ملک کو آگے لے جانا ہے لیکن کہیں اور سے اشارے آتے ہیں تو ملک میں فساد پھیلا دیا جاتا ہے کئی اور سے اشارے آتے ہیں تو اس ملک کے پولٹیکل لیڈرشپ کو ڈگریڈ کیا جاتا ہے انٹرنیشنل سطح پر جا کے اس ملک کی پولٹیکل لیڈرشپ کے اوپر تانے کسے جاتے ہیں باتیں کی جاتی ہیں کس کو فائدہ ہے اس سے کسی اور کو اس ملک کے کسی بھی شہری کو اس سے فائدہ نہیں ہو سکتا میں تو نہیں ماننے کو تیار لیکن اگر کوئی اور اجنڈا کسی اور کے اجنڈا پر کام ہو رہا ہے تو اب وہ سلسلہ ہم نہیں چاہتے کہ مزید آگے بڑھے اس ملک میں اسی لیے ضروری تھا فارن فنڈنگ جو پولٹیکل پارٹیز کو ہوتی ہے دیکھنا کہاں سے ہو رہی ہے یہ چھوٹی بات نہیں ہے تو بہت سارے ایسے ایونیوز ہیں جو بند اب ہونے چاہیے ہم صرف بات آج دو اداروں کی تو کر رہے ہیں لیکن اور بڑے اجنڈا کی بھی کریں وہ پولٹیکل پارٹی کی فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے وہ کون سے اکاؤنٹ سے وہ کون سے متنازعہ اکاؤنٹ سے جس سے پیسے آئے اس جماعت کے لیے تانے بانے بہت کہیں اور بھی ملے ہوئے ہم تو کل بھی بلال صاحب نے گیٹ چار کا بھی ذکر کیا میلورڈ کا بھی ذکر کیا انہوں نے تو کھل کے بات کی ہے لیکن اس پر بھی بات ضروری ہے جو کہیں اور سے اشارے مل رہے ہیں پاکستان کو نقصان پہنچانے کے پاکستان کو خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ ڈی سٹیبلائز کرنے کے نو مئی اسی کی کڑی ہے یہ نو مئی کو آپ آئیسلیشن میں نہ دیکھئے نہ دیکھئے آئیسلیشن میں یہ ایک بہت بہت عرصے سے چلا آرہا ہے منصوبہ جس کے پیشنگوئیاں پہلے بھی ہوئی ہیں لیکن اس کو ہم نے عملی طور پہ ہوتے دیکھا ہے اور اب یہ یہ ڈینچرز ہمارے لئے کافی تھے اب اس سے مزید ملک متحمل نہیں ہے تقسیم اور فتنے کا اور فساد کا لہٰذا ہمیں موو آن کرنا ہے اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے عوام کو ریلیف دینے کے لیے اور اس وقت ہمارے سامنے جو انفینش ریجنڈا ہے اف دی سی او ڈی وہ ہے آئینی عدالت جس کے قیام پر میرا خالے تمام جو زی شعور پلٹیکل پارٹیز ہیں جو اس ملک کی عوام کی ریلیف پہ یقین رکھتی ہیں وہ اس پر اپنا حصہ ڈالیں گی اور انہیں اپنا حصہ اس میں ضرور ڈالنا چاہیے نوید سے لینے پہ سویل بھائی آپ سے لینے دیکھیں مولانا صاحب کے ساتھ مختلف نشستیں ہوئی ہیں اور ہم ہم امید رکھتے ہیں کیونکہ مولانا صاحب کے ساتھ ورکنگ ریلیشنشم پاکستان پیپلز پارٹی کا پہلے بھی رہا ہے ہمارے نظریات بے شک الگ ہیں ہمارے منشور الگ ہیں لیکن میں سمجھتی ہوں کہ مولانا صاحب بھی ایک سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں اور اس سیاسی جماعت کو بھی عوام کی ریلیف سے غرض ہے اور عوام کی جو ریلیف بنیادی طور پر نصاف کے حصول کے حوالے سے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ مولانا صاحب جن نشستوں میں ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں ان کا کوئی خاطرخواہ آگے نتیجہ ہم دیکھیں گے بات ڈرافٹ تک آ جاتی ہے بات جو ہے پروویزنز کیا ہوں گی نکات کیا ہوں گے اس پر آ جاتی ہے تو وہ تو بات چیت جتنی بات چیت کریں گے اس سے بہتری ہی آئے گی اور ہم چاہتے ہیں کہ بہتری ہی ہو تاکہ ایک اچھا جو ہے مسعودہ سامنے آئے اس وقت تو جو کچھا مسعودہ ہے کوئی اپنی بات کر رہا ہے کوئی کسی کی بات کر رہا ہے جب حتمی شکل دیں گے تو اس میں سب کا جب انپوٹ ہوگا تو وہ مسعودہ مضبوط مسعودہ ہوگا ورنہ آپ سو مسعودے ہوں گے وہ کمزور ہی رہیں گے اگر اس میں کنسنسس نہیں ہوتا جہاں تک آپ نے سوال کیا ایک اور اپوزیشن کی جو دوسری جماعت ہے جس کو آپ پتہ نہیں میں کس نام سے پکاروں لیکن وہ جس بھی نام سے اپنے آپ کو چاہتی ہے کہ وہ پکاری جائے اسے اپنا حصہ مضبط انداز میں ڈالنا ہے میں نہ مانو یا صرف کرنے سے ملک کے مسئلے حل نہیں ہوتے اور صرف ایک شخص تک اپنی توجہ مرغوب کرنے سے بھی ملک کے مسئلے حل نہیں ہوتے جیلے ہم نے بھی کاٹی ہے ہم نے بھی گزاری ہے عذیت دیکھی ہے تکلیف دیکھی ہے ان کی تو بہت ساری اسائشوں کا بندوبست ہو رہا ہے جیل میں ہمیں تو اتنی اتنی اسائشیں اتنی پریبلیجیز نہیں تھی لیکن ہم پھر بھی کہیں گے کہ ان کو بھی انصاف ملنا چاہیے اور ان کے ساتھ ساتھ جو کروڑوں عوام کے مسائل ہیں جو پچیس کروڑ عوام کے لاکھوں جو کیسز ہیں عدالتوں میں پینڈنگ ان کو بھی انصاف ملنا چاہیے جی سوئیت آپ کی اس پریش کننے سے رضا کے پیپلس پارڈی جو ہے لا تاریخ کا ایسا نہیں یہ جو ابھی تحریک چاہیے میں ایسے دھنا دوسری بات یہ ہے کہ جو یو آج یا دوسری جو بینینڈ فوتو دوسری گیم ڈالے یا جو بھی صورت جو بھی گل آج اگر وہ نہ ہوا تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ آرڈنیس کے ذریعے تو نہیں بیٹل سپارڈی کا اکتاز بڑا آدمی بیوانے سدر میں پہتے اس پر آپ دوسرے سوال کہتا آپ کو اپنی جنگا بیوانے سدر میں بیوانے سدر بیوانے سپارڈی بیوانے سپارڈی دادائی کا پہتے آرڈنیس کے ذریعے تو نہیں اس کو اکتے نہیں دیکھیں یہ کانسٹیٹوشنل آمینمنٹ ہے اور یہ آرڈنیس کے ذریعے میں تو حکومت کو بھی شاید بینیفیٹ آف ڈاؤٹ ضرور دوں گی کہ شاید ان کی پلاننگ پہ ہمیں اتفاق نہیں ہو سکتا یا جس طریقے سے یہ کام ہونا چاہیے تھا اس کا پروسس ہو سکتا ہے میں اس پہ اپنی رائے رکھتی ہوں لیکن میں یہ ضرور ان کو بھی دیتی ہوں بینیفیٹ نہیں کرنا چاہتے وہ پارلیمان کے ذریعے مشاورت کے ذریعے اس آئینی پیکج کو لانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے میں ان کے طریقے کار سے میری جماعت جو ہے وہ بھی نراز رہی یا خوش نہیں ہوئی ہم سمجھتے ہیں کہ اور طریقے سے کیا جا سکتا تھا لیکن اگر اب انگیجمنٹ ہو رہی ہے پولیٹکل ریالیٹیز پولیٹکل پارٹیز کی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اچھی بات ہے کہ جتنا زیادہ کنسنسز ہو جتنا زیادہ انپوٹ ہو ہمیں ایک ایک بیل ہوتا ہے نا اس پہ بھی کنسنسز ڈیویلپ کرتے ایک لیجسلیشن ایک پیس آف لیجسلیشن تو یہ تو آئینی ترمیم ہے پیکج کی صورت میں تو جتنا زیادہ گفتو شنید ہو جتنی زیادہ بات ہو اگریمنٹ ڈس اگریمنٹ جو ہے فور سیک آف امپروومنٹ ہو تو وہ بہت ضروری ہے اور ہونا چاہیے بعد میں اپنے علاوہ کسی موگمنٹ کی بات کی تو میں تو کہتی ہوں کہ دیکھیں میرا خیال مجھے نہیں پتا کہ اس میں بھی کتنا اتفاق ہے ان صفوں میں کیونکہ وہاں پر بھی ایک اپینین دو اپینین تین اپینین اپینین تو میں تو اپنے اپینین پر بات کروں گی اور اگر میں دیکھوں گی کہ کوئی معاشرے کے اندر جو بنیادی ضرورت ہوتی ہے وہ انصاف کے حصول کی ہوتی ہے ہر لیول پر ہمیں گھر میں بھی انصاف چاہیی ہوتا ہے تو ہمیں گھر میں بھی جمہوریت چاہیی ہوتی ہے ہم سب کو چاہیی ہوتی ہے کوئی چیز گھر میں بھی مسلط ہوتی ہے تو خاندان آپ کر لے پھر ایک سکر آپ نے مجھول علی شاہ کے مطلقات کی بھی کنی بھرشل بنائے گیا بھر جس سے پہلے کازی فائی جیسا سی بیونی جز دے دوست آپ نے کو کنی بیانات دیئے پہلے انکا نوٹی پہلے دیکھیں بات یہ ہے کہ میں پی دیئے پی پی میں تھی اور اس کی وجہ سے ہم یونٹی گرنمنٹ میں تھے تو ہماری جو نون کے ساتھ تھے دو جماعتوں کو پارک کیا گیا تھا پی ڈی ایم سے ہم خود بھی نکل گئے تھے اور اس کے بعد ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں تھے ہم ایک یونٹی گورنمنٹ کا حصہ تھے اور یقیناً اس میں پی ڈی ایم کی جماعتیں تھیں جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ دیکھیں ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ یہ پرسن سپسیفک نہ موومنٹ ہونی چاہیے ادارے کے لیے ضرور بات کرنی چاہیے اور جب یہ ٹارگٹ کیا جا رہا تھا پی ٹی آئے کی گورنمنٹ میں جب جو آپ کہہ دی ہیں اور اب اس وقت وزیر آزم تھے تو اس وقت وہ ایک چیف جسٹس ایک جج کے پیچھے لگ گئے تھے اس وقت تو نہیں تھے چیف جسٹس لیکن وہ ایک جج کے پیچھے لگ گئے تھے پھر ان کے اوپر ریفرنس بھی چلے گئے تھے پھر ان کی جو وائف ہے میں ان کو بھی جو ہے وہ لے آئے تھے کٹیرے میں اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو عزت دیتا ہے اور یہ چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے چاہیے آپ کتنی بھی کوشش کریں پھر یہی ہوا کہ جب انہوں نے ایس چیف جسٹس آئے تو ان کی وائف کو ساتھ کھڑا کیا تو میرا خیال یہ ان کے ان لوگوں کے موہ پہ تماشا تھا جنہوں نے سمجھا کہ وہ کسی کی عزت اچھالنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو آج بھی میں یہ کہتی ہوں کہ یہ پیپلز پارٹی نہیں کرتی چاہے میں نون لیگ کو بھی یہ کہوں گ کہ دیکھیں پرسن سپسیفک ہونا ماضی میں بھی غلط تھا آج ثابت ہو گیا کہ کتنا غلط تھا آج وہی کام ایک اور جماعت کر رہی ہے اور بلکل غلط ہے آئی اگری ویڈیو کہ کبھی بھی کسی کو آپ پرموٹ نہ کریں اور زلیل نہ کریں اور بلاول صاحب نے یہی کہا کہ جب ان سے سوال ہوا عمر کے اوپر تو انہوں نے کہا جی میں کوئی اس پر سٹینس نہیں لوں گا یہ میرا کام نہیں ہے اس پیے کنسنسس بیلنگ پر نتیجے میں سامنے آئے گی اور انہوں نے بلکل یہ کلیر بات کی کہ میں کوئی ایسی بات نہیں کرتا جس سے کہ میں کسی کی مخالف نظر آؤں یا کسی کا حمایتی نظر آؤں تو یہ بلکل آئی تینک کہ اپنی عمر میں چھتیس برس اب انہوں نے چھتیسی سالگیرہ ان کی ہوئی ہے کہ کٹ ہے تو چھتیس برس کی کم عمر میں شہید بنظیر گھوٹو صاحبہ کے بیٹے کو یہ سیاسی بصیرت ہے یہ سوچ ہے یہ سمجھ ہے کہ ہمیں کسی شخص کے ساتھ کھڑا نظر نہیں آنا چاہیے ہمیں ادارے کی بہتری کے لئے کام کرنا چاہیے اور وہی وہ کر رہے ہیں اب آپ کا سوا میں نے وہ کلیر کرتا وہ کبھی ورک مکس ہو جاتے ہیں پنجاب حکومت میں تحاضی ہیں مجھے ہیں پنجاب حکومت میں تحاضی ہیں یہ ایسے ہے وہ صدر صاحب کے وفاق کے نمائی ہیں پیپلز پارٹی کی تو ہے نا بھی وفاق کے نمائی ہیں ابھی جو بی سی چانسرل لگائے گئے یونیورسٹیز کے پس پہ بھی کٹ آورشن پیدا کی گئے اور سکلیرلی بیسی ہے وزیراعلا پنجاب کی طرف سے کہ پیپلز پارٹی کے کارکولان کے کام نہیں کرنے یا ان کے ایمپی ایم میں نہیں تھے جیسے کہ پچھلی دیمونٹیئرمنٹ سینٹ یوسف رضا گلانی صاحب کے بارے میں مشہور ہو رہا تھا جنوبی پنجاب میں کہ وہ ایسی ایسی کا ٹرانسور یا وہ لگوا نہیں تکلے بھائی ہمیں تو افسوس ہے کہ یہ بات جو ہے اس نہج تک آگئی کہ ایک پریس کانفرنس میں آپ یہ حوالہ دے رہے ہیں کہ وزیراعلا پنجاب نے کوئی ہدایات دی ہے کہ اس سیاسی جماعت کے کارکولان کے یا ان کے نمائندوں کے کام نہ کریں جو سیاسی جماعت اس وقت تقریباً ستر سیٹوں کے ساتھ قومی اسیملی میں ایک بہت بڑی سپورٹ مون لیگ کو دے رہی ہے اگر اس میں کوئی حقیقت ہے تو یہ بہت ہی میں سمجھتی ہوں افسوسنا انسٹرکشن ہے اگر تو چیف مینسٹر پنجاب صاحبہ کی طرف سے ہے میں یہ بہت ہی تشویشناک بات ہے اور کچھ عرصہ قبل آپ کو پتا ہے کہ ہمارے نمائندوں نے جو ہمارے ریپریزنٹیٹیوز ہیں ساؤت پنجاب سے انہوں نے جو بجٹ پاس ہو رہا تھا تو اس وقت اپنی تمام تر جو تشویش تھی اس کا اظہار بھی کیا تھا جس کے نتیجے میں چیمن بلاول نے ایک بڑا سٹینڈ بھی لیا تھا اور اس وقت وہ بجٹ سپیچ بھی نہیں گئے تھے سننے اور ٹوکن ریپریزنٹیشن پھر بھیجی گئی تھی جب ڈیپوٹی پرائم منسٹر تشریف لائے تھے بلاول صاحب کے آفس میں لیکن ہم نے کئی عرصے تک بجٹ کی جو تقاریر چلی ہم اس کا حصہ نہیں بنے اور اس کے بعد ایک کمیٹی قائم کی گئی کہ جی ہم پنجاب میں ہونے والی جو پیپلز پارٹی کے کارکنان اور ان کے ریپریزنٹیٹیوز کے ساتھ زیادتیاں ہیں اس کو دیکھیں گے اور اس کو بلاول صاحب نے کوئی امید دیکھی تو ہم پھر بجٹ کے آخری جو مرائل تھے اس میں ہم نے حصہ ڈالا لیکن اب آپ جو بات کر رہے ہیں میں اس پہ افسوس ہی کر سکتی ہوں اور میرا خیال ہے کہ نون لیگ کی جانب سے اس طرح کا رویہ اگر پنجاب میں ہے جس کا اعلان کیا جا رہا ہے تو یہ بہت افسوس نہ اب یہ آپ کے سینئر ہے پھر آپ آجائیں سینئر ہے آپ نے آئیی دنگی کی بات کی ہے پیپلز پارٹی نے مسوضہ پیار کرنا ہے جیہ بھائی کے ساتھ کی شہر کرنا ہے حکومت نے ساتھ کی شہر کرنا ہے نون لیگ کے ساتھ سے یہ بتائی کردے کہ مسوضہ پر پیپلز پارٹی اب تک کم 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 کل چونی ہے اور کس حق تک وہ کم کم کل چکا ہے کب تک آپ دیکھیں وہ محبودیہ جا کرتا ہے کیونکہ یہ سن رہا ہے کہ اس حق کے پہلے حقے میں بومی زمین کا اعلاج ہو رہا ہے دیکھیں اس وقت ہمارا فوکس تو ہے کہ ایک ہی مسودہ ہو چاہے دس مسودے الگ الگ جانب سے ہو جو جماعت جو دینا چاہتی ہے بلکہ میں تو کہوں گی اپوزیشن کی جماعت ابھی بھی ذکر ہوا کہ بھئی انپوٹ دیں دے دے ایک ڈرافٹ وہ بھی اپنا دے دے کیونکہ اصولی طور پر تو ان کی بھی لیڈر نے یہ مانا کہ جی یہ کورٹس ہونے چاہیے کیونکہ انہوں نے تو انڈوس کیا چارٹر ڈیموکریسی کو لیٹر چلے سائن نہیں کیا انہوں نے لیکن انڈوس کیا انہوں نے تو اگر انہوں نے اس کی اس مسودے کو ایکسپٹ کیا ہے تو اس مسودے کی اس اہم نکتے کو بھی انہوں نے انڈوس کیا ہے اور انہوں نے بھی اس بات سے تو گکلہ برادری بھی انکار نہیں کرتی ہے کہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ آئینی عدالتیں ہونی چاہیے آئینی عدالت کا قیام ضروری ہے اور ہم تو کہہ رہے ہیں مجبوری ہے اتنی ضروری ہے کہ اب وہ مجبوری ہے تو یہ تو ہماری جو لیگل فریٹرنٹی ہے اس نے بھی انکار نہیں کیا تو اب یقیناً مسودہ ایک ہی ہوگا الٹمٹلی اب وہ کس کا ہوگا کس کا نہیں ہوگا بحث نہیں ہے وہ جو ایک مسودہ ہوگا اس کی آنرشپ تمام پولیٹیکل پارٹیز لے تو اچھا ہے اس ملک کے حق میں اس ملک کے اندر عدالتی نظام کے حق میں یہ ہوگا بہتر کہ اگر ایک ہی مسودہ پر تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہے جس طریقے سے نائنٹین سیونٹی ٹھلی کا متفقہ آئین آیا کو سوشل کانٹریکٹ آیا جس میں ہر طبقے کا ذکر تھا جس میں ہر شخص کو جو ہے وہ ساتھ لے کر چلا گیا اسی طریقے سے اٹھاروی ترمیم آئی جو کہ بلاول صاحب نے بتایا کہ جس کو ایک چیف جسٹس نے دھمکی دے کر انیسوی ترمیم لے لی اور اٹھاروی ترمیم کی کئی چیزیں ہمیں نکالنی پڑی تو آپ وہ ہمیں دوبارہ سے کرنا پڑا ہے تو جب جب آپ ہمیں روکیں گے یہ نہ سمجھے کہ ہم روک جائیں گے ہاں ہو سکتا ہے ہم اس وقت تھم گئے ہوں ہم ڈر گئے ہوں کہ جی اب اٹھاروی ترمیم کو اتنا بڑا خطرہ ہے ہمیں اس میں ڈیولوشن لانی ہے صوبوں کو مضبوط کرنا ہے ہمیں اتنا بڑا پرائس نہیں پے کرنا تو جی انیسوی ترمیم کو ایکسپٹ کر لو تو یہ دھمکی آپ نے وقتی تو دے دی لیکن یہ معاملہ تھما نہیں اور اسی لئے ہمارے اندر وہ شدت ہے کہ ہم اٹھاروی ترمیم میں ڈالی ہوئی چیزوں کو نکالنے پر مجبور ہوئے انیسوی ترمیم ان کو ایکسپٹ کرنے پر مجبور ہوئے لیکن اب ہم مجبور ہیں کہ ہم آئینی عدالت اس ملک میں بنائیں بیٹا آپ آخری سوال کریں بھر یہ بتائیے گا بھی آپ کے حالے سے آپ نے بات کی اسپلیم ووڑ کے کیسے زیادہ ہے بھر یہ بتائیے گا کہ لوہر عدالتیں جو ہے ہم یہ بات کریں تو آپ اندرہی راکھوں پیسز پڑھنے میں کچھ آئینی ترمیم میں کیا اس حالے سے بھی دیکھیں کل یہ بات کل یہ بات ہو رہی تھی اور ہائی کورٹ کی بھی جورسٹکشن کی بات ہو رہی تھی کئی چیزیں ہائی کورٹ میں ہر لیول پر ہے لیکن نظام جب ٹھیک ہونے جاتا ہے نا تو اس کے اثرات نیچے تک مرتب ہوتے ہیں تو جب یہ بہتری آپ وفاق میں دیکھیں گے آہستہ آہستہ یہ موڈل جو ہے وہ صوبوں میں بھی ایڈاکٹ ہونا چاہیے ہمارے تو چیئرمن نے کہا کہ بالکل ہونا چاہیے صوبوں میں بھی آئینی جو کیسز ہیں سیاسی کیسز ہیں وہ دیکھے جانے چاہیے کیونکہ یہ ہم جانتے زادی دور پر میرے پاس ایک پوری فیرست ہے ایک پوری فیرست ہے کہ پتہ نہیں کوئی تیس برس سے کوئی ستائیس برس سے کوئی تیرہ برس سے کوئی دس برس سے یہ پورے میرے پاس فیرست ہے کیسز کی جو جو سائل ہیں وہ منتظر ہیں انصاف کے دروازوں پر کھڑے ہیں یہ آپ کو تو مثلا پوری کتابیں مل جائیں گی اتنے کیسز ہیں جب لاکھوں کیسز کمپائل کریں گے تو کتابیں بن جائیں گی تو اتنے سارے کیسز ہر لیول پہ ہیں لیکن اگر ایک شروعات ہوگی ایک کمیٹمنٹ جو ہم نے کی ہوئی ہے کرنے کے لیے حوالے سے اگر وہ پوری ہوگی تو اسی کو ہم جو ہے وہ نچلے لیول تک لے کے جا سکتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ جوڈیشل ریفارمز انصاف کا حصول جو ہے وہ لوگوں کے لیے ضروری ہے جوڈیشل ریفارمز ہوں گی وفاقی آئینی عدالت قائم ہوں گی تو اس کے بعد دیگر صوبوں میں بھی یہ کام ہوگا اسی طریقے سے لوگوں کو انصاف ملے گا لوگ جو ہیں معاشی طور پر جو کچل اپنے آپ کو کچلا ہوا پاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اب کچھ نہیں بچا انصاف کے حصول میں کے لیے دینے کے لیے جائدادیں بیچ دیئے جب آپ پونجی خرچ کرتی ہے لیکن کچھ نہیں بچا اب انہیں انصاف چاہیے اور وہ ان کو آج تک نہیں مل رہا تو اگر اس طرح کا تھوڑا شیک ہوگا نا سسٹم اور بہتر ہوگا تو لوگوں کو انصاف ملے گا معاشی طور پر بھی بہتری ہم دیکھیں گے سماجی طور پر بہتری دیکھیں گے لوگوں کو نفسیاتی طور پر سکون ملے گا اور جب یہ ہوگا تو یقینی طور پر ہم معاشرے میں ایک بہتر انوائنمنٹ دیکھیں گے تو ہم سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ جو جس طرح بلاول گھنٹو زرداری صاحب نے کہا کہ وفاقی آئینی عدالت ضروری ہے مجبوری ہے اور پیپلز پارٹی اپنی اس کمیٹمنٹ کے ساتھ پرزور طریقے سے کھڑی ہے بہت شکریہ مجھتے ہیں